اینڈین انفرمیٹیو سٹوڈیم اٹھ رہی ہیں ممبئی سے اف آئر بھی ہوئی ہے آج ہم بیٹھے ہیں زلہ رامپور میں اور زلہ رامپور میں جب جب اس طرح کی کوئی گستاقی ہوئی ہے یہاں سے آواز بن کر یہاں کے جو سینئر لوگ ہیں جو ناغری کے بھولے ہیں اور خواجہ غریب نواز ویرفر سوسائٹی کے سچیف ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے ان کی رائے لینا چاہیں گے کہ جو گستاقی کی گئی ہے اس میں ان کا کیا کہنا ہے اور یہ کیا مانگ کرتے ہیں آئینہ جوان مردی حگوئی و بے باقی اللہ کے شیرو کو آتی نہیں روبائی اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا کلام اور اس کے میں نے دو شعر آپ کی معرفت عوام الناس کو نظر کیے ہیں جس میں ایک سندیش ہے سندیش یہ ہے کہ ایک مرد مجاہد اور ایک عالم دونوں کا اپنا اپنا کرائیٹیڈیا ہوتا ہے لیکن دونوں کے سندیشوں میں زبردست فرق ہوتا ہے مرد مجاہد وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں دین کے ذابطے میں زین کے زمرے میں کہ جنہوں نے اللہ کے ایک عشور وعات کو پہلانے کے لیے جن جن تک اس کو پہنچانے کے لیے ایک مبلغ کی حیثیت سے کام کیا اسلام جو شانتی کا مذہب ہے جو امن و بھائیچارے کا مذہب ہے عرب کے اس خطے سے باہر نکالنے کا کام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر آل نے ان کی اولادوں نے جن کو ہم اہلہ بیت کے نام سے جانتے ہیں دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے تک اسلام کی وہ شناخت جو آج ہم کو تمام دنیا میں مسلمان ایک کثیر تعداد میں دیکھتے ہیں اور مسلم ممالک ایک بہت بڑی سنخیہ میں دنیا زمین پر کاؤنٹنگ کے حساب سے کافی زیادہ ہیں اولیاء اللہ کا ایک مشن رہا ہے سب سے پہلا مشن دین حق دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خود اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اے محمد آپ کا کام اتنا تھا کہ آپ نے ان تک اپنی بات پہنچا دی تو ہماریاں تو کشی طرح کا زبردستی یا جبر ہے ہی نہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں اور خاص کر خواجہ خواجگان مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمات اس لیے دین حق کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے اہم مانی جاتی ہیں کہ آپ نے کوئی خاص قسم کا ایرابک لباس اپنے تن پر دھارن نہیں کیا بلکہ وہ لباس اپنے تن پر دھارن کیا جو ہندوستان کا لباس تھا یعنی اس زمانے میں بھگوا کلر کے کپڑے پہنے جاتے تھے آپ نے بھگوا وستر دھارن کیے اس سے یہ بھی سنکیت ملتا ہے کہ کسی کلر کا کسی اچھا ہونا یا برے ہونے سے کوئی سنبند نہیں ہے لیکن خواجہ مہین الدین چاہتے تھے کہ لوگ ان کی طرف کو آئیں ان کی طرف راغب ہوں اور جب لوگ ان کی طرف کو آئیں گے تب ہی تو وہ دین حق کا پیغام لوگوں تک دیں گے تو جو ان کی وہی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے لوگ کو اپنے قریب لانے کے لیے ان جیسے وستر دھارن کیے لیکن خیالات کون سے تھے خیالات وہی تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہی پیغام دیا تو بزرگان دین کیا وہ پیغام جو کہ اسلام کو ایک ایسے نظریے سے الگ کرتا ہے کہ جو نظریہ آج الیکٹرونک میڈیا نے کریئٹ کر دیا ہے اسلام اپنے برابر والے پڑوسی کا دھیان لگتا ہے اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہمارے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان سے ہمارے کیا فرائض ہونا چاہیے وہ کس انداز میں ہونا چاہیے اس کا پریٹیکلی جو ایک بائلاس ہے وہی تو اسلام ہے کہ ہمارے اپنے لیے کیا ہمارے حق اور حقوق ہونا چاہیے ہمارے دوسرے ساتھیوں کے لیے کیا حق اور حقوق حقوق ہونا چاہیے یہی تمام چیزیں ایک بائلاس ہے اسلام میں اور اس کو ہم قانون کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائعہ وہ قانون اور نبیوں نے بھی اپنی اپنی امتوں کو قانون دی قانون ایک بائلاس ہے دھرم ایک بائیلاسی تو ہے ایک جیون کی پدتی سکھانے کا ایک طریقہ ہی تو ہے آزاد ہندوستان میں ہمیں یہ توقع رکھنا چاہیے تھی کہ مسلمانوں کے ملی تشخص ان کی انفرادیت اور ان کے پرسنل جو طریقہ کار ان کے ورشپ کے ہیں ان کی عبادت کے ہیں ان کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی یہی تو یقین دیہانی انیس سو سیتالیس میں ہمارے ہندوستان کے نتاؤں نے ہم سے کری تھی اسی وجہ سے ہم بٹوارے کے ٹائم بٹے ہوئے ہندوستان کے اس پار نہ جاتے ہوئے ہم یہی رکے کیونکہ یہی سے ہمیں محبت ہے اور سرکار خواجہ غریب نواز اس ہندوستان کے آدھیات میں گروہ ہیں اور ان کے ہاں سے سندیج جو ہے دھارمک ایکتہ کا اور محبت کا پیغام جاتا ہے ساڑھے آٹھ سو سال سوہ آٹھ سو سال کا پیریڈ ہے سرکار خواجہ غریب نواز میں تقسیم کیا جاتا ہے وہ پوری تنادر پیور ویجیٹیرین ہوتا ہے اس میں اتنا سا بھی گوشت کا کبھی استعمال ہی نہیں ہوا یہ ثابت کرنے کے نئے کافی ہے کہ یہاں کا ہندوستان کا مسلمان اور اس کے پیش ہوا ہمیشہ ہی سیکلورزم کے پرتیق کے روپ میں کام کر چکے ہیں اور اس سے بڑا کیا سیکلورزم ہیں کہ سرکار غریب نواز نے خود بھگوہ وصر دھارن کیے اور اس کے باوجود ایک اشوروات کا پیغام بھی دیا دونوں ہی باتیں ایک شارت تو کیا لگتا ہے کہ جائے عمیش دیوگن نے یہ بھی کہا کہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا میں خجلی کے لے کر بات کر رہا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میں غریب نواز صاحب کے لیے الفاظ بول لاؤں اب حالانکہ معافی بھی مانگی ہے لیکن آپ لوگ کیا چاہتے ہیں جیسے ڈیبیٹ میں انہوں نے یہ کیا ہے تو کیا وہ ڈیبیٹ نیوز چینل پہ آنے کے بعد سب سے معافی مانگے جو یہ غستاخی کی ہے انہوں نے دیکھئے عمیش دیوگن نے جو غیر ذمہ دارانہ وقت توے دیا تھا وہ ایسے ہی نہیں دے دیا گیا یہاں پر سب مہاراشت کے ایک زلے کے اشارے پر کیا جاتا ہے اس سے پہلے مرکز پر جس طرح سے ان لوگوں نے چھٹا کشی کری تھی اور پھر بعد میں ان کے تمام ہی حروم نرادھار ثابت ہوئے یہ وقتاں فوقتاں ایسے ہی کاموں میں مصروف رہ کر ان کے پاس ایک ٹیسٹر ہے جو ناک پرسین کو دیا جاتا ہے وہ ٹیسٹر ٹیسٹنگ کے لیے یہ رکھ کے دیکھتا ہے کہ کرنٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اس سے پہلے انہوں نے لوگ ڈاؤن میں تمام ہی اس امراض کا ٹھیک رہا اس مرس کا ٹھیک رہا مرکز پر پھوڑنے کی کوشش کری لاکھ اختلافات کے باوجود ہم جہاں پر بھی سچائی سے متعلق بات آئے گی اور ملی تشکست کے متعلق بات آئے گی ہم تمام ہی لوگ مسئلہ کی پودوں کی جڑوں میں تیزاب ڈال کر ملی تشکست کو بحال رکھنے کے نیے ہمیشہ ایک رہیں گے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر سوشل میڈیا کے مادیم سے ہمارے نادان لوگ آج کے علاوہ بھی آج تو میں نے یہ دیکھا مولانا سعاد والے واقعے پہ بھی یہ دیکھا تمام مسلمان ایک ہو گئے تھے اور اس معاملے میں بھی تمام مسلمان ایک ہیں بلکہ تمام ہندوستان ایک ہے خواجہ فاجگان سب کے ہیں اور میں یہ میسید دینا چاہوں گا کہ تمام ہی لوگ خاص طور پر سوشل میڈیا کے مادیم سے کبھی بھی اس طرح کی تقرار فیس بک پر نہیں کیا کریں کہ ہم بریلوی ہیں ہم دیوبندی ہیں ہم شیعہ ہیں ہم فلا مسلک کے ہیں ہم فلا مسلک کے ہیں ہمارے پاس صرف ایک معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہم مسلمان ہیں تو کیا لگتا ہے کچھ یہ اس طرح کا پروپیگنڈا چلائے جا رہا ہے جو بیچ بیچ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں بیچ میں یہ بھی کہنے میں آ رہا تھا کہ چائنہ کی طرف دھیان اس لیے کھیچا گیا تھا کیوں کرونا کے کیسز بری طریقے سے بڑھ لیتے ہیں اب جو ہمارے کچھ جوان شہید ہوئے ہیں ایسی خبر سرد سے آ رہی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ دھیان کو پھر ڈائیورٹ کرنے کی یہ ساجش یا اس کی بھوک اچھا رہی ہے جی آپ کے سوال میں ہی میرا جواب ہے بلکل یقینا یہی ہے کہ چائنہ کیسز جس طرح سے بھارت کا بڑھ رہا ہے وہ تمام معاملات چھپانے کے لیے آر ایس ایس کے ہیڈکوارٹر سے کوئی نہ کوئی ایک کلو دے دیا جاتا ہے کہ اب اس پر ڈسکیشن کرتے رہو لیکن آر ایس ایس یہ سوچ لے کہ ہندوستان کا مسلمان اپنے ملک سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنے دین سے اپنے دھرم سے بھی محبت کرتا ہے دیش کے لیے ضرورت پڑے گی تو بھی ہم اپنے تنمند دھن کو نچھاور کر دیں گے اور دھرم کے لیے ضرورت پڑے گی تو بھی ہم اپنے تنمند دھن کو نچھاور کر دیں گے بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں اور متواتر کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے خون کی قدر اگر کرنا ہے تو آپ ہمارا ایک انتحان لے لیجیے جتنے بھی سیویلینس ہیں اگر ان کی ضرورت کسی بارڈر پر پڑتی ہے چائنہ کے بارڈر پر پڑے پاکستان کے بارڈر پر پڑے سب سے آگے آپ ہم کو لگا دیجئے اور ہمارے خون کی ندیاں بہانہ ہیں تو بارڈر پر بہائیے تاکہ ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہمارے خون ملک کے لیے بہا فرقہ وارانہ فسادات میں سامپردائی دنگوں میں ہماری گردن زبا نہیں کریے سب سے اچھا وکلب ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ سیویلینس کی آپ کو ضرورت ہو آپ ایک کھلی اپیل کریے کہ ہمیں خالی مسلمانوں کی ضرورت ہے مسلمان انشاءاللہ پیچھے نہیں اٹھے گا ملک کی سردوں کی تحفظ کے لیے آگے بڑھ کے ہم لوگ لڑیں گے لیکن ہمارے خون کو سڑکوں پر ایسے برباد مت کیجئے جب جب مسلمانوں کا امتحان ہوا ہے جب جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور مہین صاحب بھی یہی گزارش کر رہے ہیں بلکہ سارے مسلمانوں سے کہ سب لا الہ الا اللہ محمود رسول اللہ اس جھنڈے اس پرچم کے نیچے آجائیں فرقہ ورستی چھوڑ کر سب ایک ہو جائیں اگر ہم ایک نہیں ہوں گے تو پھر اس طرح کی طاقتیں ہمیں توڑنے کا کام کرتے رہیں گی بہت بہت شکریہ مہین صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے